السلام علیکم دوستو میں بلال مہینہ جمعہ کا دن ہے اور خطبہ بھی شروع ہونے والا ہے میں ذرا سا لیڈ ہو گیا ہوں چلتے ہیں نماز کے ہمارے سے پہلے اس کے بات کریں گے پاکی ساری باتیں جمعہ کی دن جمعہ کی تکبیرات کا بڑا اتمام کریں کیونکہ اب زلحج کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا اور اس میں تکبیرے اور ذکر اسکار کی زیادہ سے زیادہ فراوانی رکھیں کیونکہ یہ دن زندگی کے بہترین دن ہوتا ہے جو دس دن ہوتا ہے میں جا رہا ہوں گاڑی کی طرف اور نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد پھر آپ کو جائن کرتا ہوں انشاءاللہ دن ماز بغیرہ سے فارغوں کے ایک کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے پانچ منٹ صرف بیٹھنا ہے مسجد میں اور اپنے رب سے باتیں کرنی ہے مطلب وہ تمام باتیں کرنی ہے جو دنیا میں آپ کسی شخص سے نہیں کر سکتے اور بلکل کھل کے بلکل اوپن لی لائک آپ اپنے کسی گم وصار سے آپ کسی ایسی شخصیت سے بات کر رہے ہیں جو آپ کے تمام مسئلے مسائل تمام حل کر سکتی ہے بلکل اسی طرح آپ نے اپنے رب سے بات کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت مطلب ایک ایک دیکھ تو لائٹ فیل ہوگا اور آپ کی مصیبتیں حل ہونا شروع جائیں گی اس بات کو آپ لازمی کیجئے گا جب بھی آپ نماز سے فارغ ہوں وہ وہاں ساتھ میں بیٹھ کے اپنے رب سے خوب باتیں کریں خوب دل کی بات کریں یہ تیل کا ایک ایسا ایکسپینس ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ بندے کی کمر توڑ دیتا ہے کیونکہ ڈیلی آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے مطلب آپ کی جو ٹینک ایک فیل ہو رہی ہوتی ہے ابھی جیسے میری گاڑی کی جو ٹینک ہے وہ تقریبا سترہ سترہ ریال میں فیل ہو جاتی فیل بہتر لیٹر تقریبا ستر لیٹر بہتر لیٹر اس طرح سے آ جاتا ہے فیل اس میں تو جب اس کو اگر یہ مہنگا ہو جاتا ہے ایک مثال ہے تو یہی ٹینک میرا پھر پچیس لیٹر پچیس ریال میں فیل ہوگا تو کیا ہوگا ایکسٹر چٹی پڑے گی اگر میں مہینے کے چھے سا ساتھ ٹینک بھی فیل کرواتا ہوں ایک مثال ہے تو ہر ٹینک پر میرا ایکسٹرہ کتنا ہو گیا آٹھ سے دس ریال تو تقریبا سات سے آٹھ ریال پر وہی جا کے کوئی پچاس ریال سے اوپر میرا ایکسٹرہ ایکسپینس صرف تیل کا ہو جائے گا اس لئے تیل جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے اور اس وقت یو اے والوں کا تیل نکلا ہوا ہے کیونکہ چار درم سے زیادہ کی پرائس ہو گئی ہے پر لیٹر کی مطلب پہلی دفعہ تاریخ میں بلند ترین سطح پر چلا گیا یو اے میں لیکن تھینکس تو ہس میجیسٹی سلطان حیثم بن تاریخ انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت ریلیف دیا ہوا ہے اور ابھی بھی فیول کی پرائسز جو جولائی کی ہیں وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں لے جا کے کر کے کتنی ہیں سپر کتنے کا ہے نارمل کتنے کا اور ڈیزل کتنے کا ہے سلطان حوامان میں بھائی ہے ابھی دو سو انتیس ہی ہے ریگولر ٹو ٹو نائن ٹو تھرٹی نائن جو ہے وہ سپر ہے اور ڈیزل ٹو نائنٹی ہے بہترین ہے بہترین قیمتیں ماشاءاللہ بھی تر نماز پڑھ کے میں آگیا ہوں جی گھر دوبارہ سے اور اب ہم کریں گے مجھا کریں گے ناشتہ کریں گے یا لنچ کریں گے لیکن جو بھی کریں گے جو باپ کے بھائی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ایش آپ کے بھائی نے بنایا ہے جی اپنے ہاتھوں سے اچھا بھائی آپ کا بھائی دی بریک فاس کرنے لگا ہے یہ سوسیز وغیرہ ہیں کچھ اور اس کے باد یہ سوسیجز پراتھا بنانا شیک چوکلیٹ سپریٹس وغیرہ یہ وہ تو میں بریک فاس کم لنچ سے فارغ ہو جاؤں اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے اور یہ میں دیکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بیچلرز جو ہیں وہ اس طرح سے بہترین قسم کا اپنا ناشتہ کنوینیٹلی اور ایزیل کر سکتے ہیں اس کو بنانے میں صرف یہ الکبیر کے فروزن پراتھے ہیں اور یہ سوسیجز ہیں ان کو عبالنا ہے آپ کے اور ان کو صرف طویبے پر ڈالنا بن جاتے ہیں خود اس کے بعد یہ سوسیز جو ہیں نا یہ ان میں جادوی چاند لگا دیتے ہیں مطلب چار چاند لگاتے ہیں زائکے کو آچھا بھئی ریس فیس مار کے تقریباً ساڑھے چھے بجرے ہیں اور میں پھر سے نکل رہا ہوں اس دفعہ پروگرام میں کچھ خوشبووں سے آشنا ہونے کا مطلب بہت عرصے سے میں کچھ پرفیوم لینا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ ایک فنٹاسٹک جگہ پر فنٹاسٹک سی آفر ہے تو میں فنٹاسٹک سی پر فیوم جائے لیتا ہوں وہاں سے دفعہ پر فنٹاسٹک سی پر فیوم جائے لیتا ہوں وہاں سے بس انڈر ہو رہے ہیں ہم اس میں اپنا گرینڈ مول میں پر چل کے تھوڑی شاپنگ واپنگ مارتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سی نہیں رشش کر چیک کرو سامنے والا جو بنایا ہے انہوں نے اچھا سا لوگ بنایا ہے وہاں پہ وولت پارکنگ دے دیدی ہیں انہوں نے گرینڈ مول میں سامنے یہ ہم گھانے اپنی تردیشنل والی پارکنگ سے اندر چھت کرو بھائی کلتی بڑی بڑی بوثلے پر ہوں گی میرا گال ہے سال پورا کافی ہے اور یہ ہے جی جان ای ڈاب کا برینڈ بہت بڑی واطل ہے بھائی یہ ہے جی اپنا برینڈ برگری مستر برگری فنٹاسٹک ہے اچھا جی grand mall میں جو capital store یہ میں نے سارے perfumes یہاں پہ لیے یہ سب perfumes ہیں اور جب بھی perfumes لیں تو صرف perfumes لیں اچھا شابیں ہوگی الحمدللہ اب ہے تھوڑا کھانے کا سین تو بس اب یہاں باٹھے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ہے تو یار بھلال بھائی باقی اب تو ٹھیک ہے بل تو دکھاو بل بل کتنا برایا بل 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 رہنے لے بل دیکھ کے بڑے بڑے بل ہو جائیں بل کھل گئے بل کھل گئے بطلب یہ شاپنگ ایسی ہیں میں یہی ریکمنڈ کروں گا آپ لوگ کو جب آپ نے branded جیسے لینی ہو بھائی بہت کام سخط ہی ہے لمبا کام ہو ہاں بھائی بھی بھائی 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 اوپڑ سا عید بھی آ رہی ہے عید بھی نسدیک تو مجھے لگ رہا ہے بلال بھائی کی اس پر قربانی کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے اس پر قربانی بھی ہوگی الحمدللہ یہی سین ہوگا نا یار یار 113 ریال 113 ملٹیپلایر بھائی یار 113 ریال نے ہم کو پتہ ہے جینا بنے گا 530 کے 540 کے حساب سے کرو ملٹیپلایر یہ کوئی بنتا ہے باسٹرے سٹر نظار پر بن جائے پتہ ہے 113 ریال مکرہ کو پاس ہو نا دوبیس ہے بھی ہی بھی کر گیا بھوم جا سکتے یہ صرف پرفیوم نہیں ہے لیکن یہ چلیں گے نا دیکھو مہگ رہا ہے ان پرفیوم کی خاص بات یہ کہ اس کو آپ نے ڈکڈکڑکن نہیں کھولنا آپ کے پاس پڑے رہیں گے اور یہ بس ہے نا اس کی خوشبو مہگتی رہے گی تو آپ بھی کبھی کبھی لیں لیکن اچھی چیز لیں وہ لانگ رن میں چلتی ہے آپ کو اور کسی کو آپ گفت کریں گے نا بگر دوبی والا ایڈیا اچھا ہے بس ہر بندے کا اپنا سین ہے جلو دوبائی بھی چلے جائیں گے مسلا نہیں ہے گولتے نا کہ کبھی کبھی اس طرح کے ششکے ہونے چاہیں اور یہ لانگ رن میں چیزیں اور یہ گفٹنگ جس کے پاس جائے گی نا بندہ آپ کو ستر سال تک یاد رکھے گا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بھولے گا یار بہت سارے لوگ بھولو گی یار دیکھو کیسے شوف کر رہے ہیں بیٹ کے کس طرح ڈسکس کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے آپ لوگ کبھی بھی کسی کو کوئی گفت دیں تو ایسا دیں کہ ڈککن کھولے نا تو بندہ آپ کو بس دعائیں بھی دیں اور یاد بھی کریں کیار کچھ جیسا کسی نے نہیں لاکے دیا شاپنگ ہوگے مکمل اور بلوک کو بھی مکمل کرتے ہیں میں آپ لوگ پتے کی بات بات دوں اور وہ پتے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسے میں نے ایک تہہیہ کیا تھا اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی کیونکہ مجھے ہر مہینے تھے کچھ میں پانچ چھے کیمرے پڑھتے تھے پچاس آٹھ ریال کا فائن پڑھتا تھا تو پچھلے تین مہینے سے میں نے بہت فوکس درائیونگ کی بہت کانسنٹریشن کے ساتھ میں نے درائیونگ کی اور میں نے تقریبا آپ سمجھ لوگے ڈیڑھ سو ریال بجا لیے تھے اور وہ ڈیڑھ سو میں سے آپ کو کچھ کہ میں نے پرشنگ لے لیے بس سو آپ ہی اگر آپ کو کوئی اپنی لائف میں چیزیں چیز کرنی ہے کچھ آپ کو لگ رہا ہے ایکسٹر ایکسپنسے سے تو آپ اس کو کاٹ دو مطلب میں نے یہ پلان کیا تھا کہ کوئی کیمرہ میں نے نہیں لگنے دینا ہے کوئی کلت پارکنگ کا میں نے فائن نہیں لینا ہے اور اس پیسے کو میں نے بچا کے کسی اچھی جگہ پر کنزیوم کرنا ہے سو مجھے دیں اجازہ دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام آرکھوں میں مطلب